آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں ایک بالی سونے کی بالی چھین کر لٹیرہ فرار ہو جاتا ہے تراند سوچنا ملتے ہیں جو سیکٹر چار چونکین چارج ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں یہ تصویر ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جتنی بغیر نمبر کی موٹ سائل ہے میرے جتنی کوئی امپونڈ نہیں کرتا آپ پوری جلیم چیک کر لو چاہے پوش علاقے میں بائک سوار لٹیرہ آتا ہے سیکٹر پانچ علاقے میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہیلہ سے ان کے کان کی بالیاں جو ہے چھین کر بھاگ جاتا ہے ان مہیلہ کے ساتھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوٹ ہوئی ہے ابھی لوٹ ہوئی ہے سوچنا ملتے ہیں جو ہے پولیس کی جو ٹیم ہے وہ موکے پر پہنچ چکی ہے جو سیکٹر چار چونکین چارج ہے وہ بھی موکے پر پہنچے ہوئے ہیں آس پاس کے کیمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیز کو کھنگالا جا رہا ہے آس پاس کے کیمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیز کھنگالی جا رہی ہے حالانکہ جو بائک چالک ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ماسک لگایا ہوا تھا لیکن ابھی تک کوئی زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی بارد آتا ہے کئی بار دیکھنے کو ملتی ہے سمیاب دیکھ سکتے ہیں لگا تا اور پولیس کی ٹیم میں موکے پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے سامنے ایک لال رنگ کی ٹی شٹ پہنے لڑکایا موپے سپید رنگ کا ماسک پایا ہوا تھا تو اس نے ایسے ہوا آگے ہم نے سوچا کہ نمسکار کر رہا ہے جیسے بس کھینچی اور بھاگینہ نے شور مچایا تو انچی انچی باجو کر کے بہت جور جور سے شور مچایا کہ چور چور پکڑو پکڑو نیلم نام کی عورت نے ایسے ہاتھ بھی کیا اور اس کے ہاتھ پہ ہینڈل بھی لگا یہ مہیلہ ہے ان کے کان کے جو یہاں کی بالی ہے وہ لٹیرہ چھین کر فرار ہو جاتا ہے مہیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھبرائی ہوئی جرور ہے لیکن سب سے بڑی بات کس طرح کی واردات شام کے سمئے روی بار کا سمئے اور سب سے بڑی بات سب تین مہیلہ ہیں جو ہے اکیلی نہیں تھی یہ مہیلہ تین مہیلہ ہیں مندر سے آ رہی تھی شیر کر رہی تھی مہیلہ کا جو گھر کے پیچھے ہی یہاں پر گھر ہے لیکن حیرانی کے لئے بات یہ ہے کہ کس طرح سے لٹیروں کو کہیں نہ کہیں خوف نہیں رہا اس سمئے بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنیال میں ہم موجود ہیں روی بار کا دن ہے شام کے سمئے تین مہیلہ ہیں مندر سے اپنے گھر آ رہی تھی گھوم رہی تھی اور سیکٹر چار پوش علاقے میں بائک سوار لٹے رہا آتا ہے سیکٹر پانچ علاقے میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہیلہ سے ان کے کان کی بالیاں جو ہے چھین کر بھاگ جاتا ہے ان مہیلہ کے ساتھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوٹ ہوئی ہے ابھی لوٹ ہوئی ہے سوچنا ملتا ہی جو ہے پولیس کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے جو سیکٹر چار چونکین چارج ہے وہ بھی موقع پر پہنچے ہو ہیں آس پاس کے کیمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے آس پاس کے کیمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالی جا رہی ہے حالانکہ جو بائک چالک ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ماسک لگایا ہوا تھا لیکن ابھی تک کوئی زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی واردات ہے کہیں بار دیکھنے کو ملتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگات اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کرنال کے سیکٹر پانچ میں ایک یہ بڑی واردات ہوئی ہے جہاں پر مہیلہ کے مہیلہ کی کان کی بالیاں جو ہے چھین لے گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انچار جائے انچار صاحب کیا بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ معاملہ ہوا اور کیا کچھ ہوا مہیلہ کے ساتھ یہ تین مہیلہ تھی اور مندر شہیدر جاری تھی تو یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے کو سوچنا ملی ہم ترونت موک کے باگے حق جیب ماتا جیس کے پاس بائیک رکی اور میرا کان کے ایک والی لے گئے چلے گا جس پیڑ سے تو لی ایک والی ہے ایک والی ہے ایک تو لے رہی آتھ میں بھاگ گئے وہ ایک آتھ میں لے ایک ہی تھا کوئی اور باردات کی رپورٹ تو نہیں ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے بائیک چالے گئے سے دو تین بارداتے کرتے ہیں کان کی بالی چھین کر لٹیرا جو ہے فرار ہو جاتا ہے سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی ہے شاردہ دیوی جو ہے مہیلہ کا نام بتایا جا رہا ہے کان کی بالی کان کی بالی چھین کر بائیک سوار لٹیرا فرار ہو گئے ہیں ماتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام شاردہ دیوی ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے جی کیا کچھ ہو آپ کے ساتھ کون بائیک پہ تھا کیا پچانا آپ نے ہم تین جانے جاری تھی ادھر میں تھے بالی کچھ چور کی پھر میں شور چاہیں گے چور چور میرے بالی لے رہا ہے پیچھے بھی لائی ہے موٹ شاکر لے آپ پیدل تھے ہاں پیدل تھے تو وہ موٹ ساکتے تھا جی موٹ ساکتے تھا پیچان پیچان ہو ہی کچھ اس کے پیچھے تھے پیچھے سے ادھر سے لے رہا ہے سونے کی بالی تھی ہاں سونے کی ایک ایک بالی بچ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بالی جو ہے لٹیرا چھین کر فرار ہو گیا ہے جی ہاں لٹیرا چھین کر فرار ہو گیا ہے بائیک سوار لٹیرا چھین کر فرار ہو گیا ہے کرنال کے پوش علاقے میں سیکٹر پانچ کا یہ علاقہ سلطان مان جی کیا بتانا چاہیں گے آپ کے پڑوس کا معاملہ ہے کیا کچھ ہوا یہ آپ پیچھے ہم رہتے ہیں جی ساڑھے سات بجے کی بات ہے جی ساڑھے سات بجے کریویاں تین میں جا رہے تھے جی ایک کھنچدہ ایک دوں لے کے باز کے جی پیچھا باگ کے بھی پتہ نہیں کیے لگا رہا تھے اس سائیڈ سے نکل کے باز کے جی ایم سی سے رکویسٹ ہے جی مار رہے ہیں کم سے کم کیمرے تو لگوایا دیے جائیں جی تنب سی ایم سی ٹی ہے جی تنب سرک شت کرو مکان مکون پوچھت ہوگا بھئی کی تیسری گھٹنا ہے ایک سال کے اندر اندر یہ بلکل ساتھ والے گھر کی آنٹی کی چین چھینی تھی اپنا یہ گاڑی بیٹھ رہے تھے تب پکڑے گئے تھے وہ پولیس نے بہت سے ہو کر آہا اس دو دن میں پکڑے گئے تھے اور ایک اور تھی مددہ گھٹنا تو دین بار ہوگی جی پولیس تو پورا سے ہو کر رہی ہے لیکن چوروں کے حسنے بلند ہیں تو اگر بلکل 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 اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بالی بچ گئی ہے ایک بالی سونے کی بالی چھین کر لٹیرا فرار ہو جاتا ہے ترنت سوچنا ملتے ہیں جو سیکٹر چار چونکین چارج ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں یہ تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل یہ اپیل تو کرنال بریکنگ نوز بھی پہلے کئی بار کر چکا ہے چاہے مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو دکان چھوٹی ہو یا بڑی ہو آج کے سمیں میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ سیٹ اپ جرور ہونا چاہیے سپیڈ بریکرز یہاں پر اس طرح کے جو انتجام ہیں وہ پرشاسن کو سرکار کو جرور کرنے چاہیے گیٹ جرور لگے ہونے چاہیے سی سی ٹی وی کیمرہ ہر علاقے میں جرور ہونے چاہیے سب سے بڑی بات ہے ہماری مکان مالکوں سے بھی اپیل ہے کہ آج کے سمیں میں گھر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک اچھا سی سی ٹی وی کیمرہ سیٹ اپ پچی سے پینتیس ہزار کے بیچ میں ایک اچھا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو اس کو کو جرور لگائے جائے کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں جو واردات ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے ہماری صرف آپ سب سے آج اوڑ کر اپیل کی تمام لوگ اس قبر کو جرور شیئر کریں سپیڈ بریک کر لگوائے میں پاس ہی تھی یہاں بیٹھی تھی میں تبیل کیا ہوا میرے سامنے لال رنگ کی ٹی شرٹ پینے لڑکایا مو پر سپید رنگ کا ماسک بایا ہوا تو اس نے ایسے ہوا آگے ہم نے سوچا کہ نمشکار کر رہے جیسے بس کھینچی اور باگینوں نے شور مچا ہے میں انتی انتی باجو کر کے بہت جور جور سے شور بچا ہے کہ چور چور پکڑو پکڑو نیلم نام کی عورت نے ایسے ہاتھ بھی کیا اور اس کے ہاتھ پہ ہینڈل بھی لگا اس کو چوٹے لگے بالی تو یہ نہیں کسی سونے کی پہلی تھی شور جب انہوں نے کہا میں بلکل سامنے جو تھی تو میں نے شور مچایا فیر میں ریسپینٹ بھی پاس بیٹھا تھے ہم دو کرسیاں لے کے شام کا روز بیٹھتے ہیں تو آٹی جی کیا ہوا یہاں پر آپ کے گھر کے آس پس کیا ہوا یہ گھومری تھی ارے ایک آیا یہ نسوچی بھئی انہوں نے مسکار کر رہا ہے بریک کر لگنے چاہیے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہیلہ ہے ان کے کان کے جو یہاں کی بالی ہے وہ لٹیرہ چھین کر فرار ہو جاتا ہے مہیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھبرائی ہوئی ضرور ہے لیکن سب سے بڑی بات کس طرح کی واردات شام کے سمیں رویوار کا سمیں اور سب سے بڑی بات تین مہیلہیں جو ہے اکیلی نہیں تھی یہ مہیلہ تین مہیلہیں مندر سے آ رہی تھی شیئر کر رہی تھی مہیلہ کا جو گھر کے پیچھے ہی یہاں پر گھر ہے لیکن حیرانی کے لئے بات یہ ہے کہ کس طرح سے لٹیرہوں کو کہیں نہ کہیں خوف نہیں رہا سب سے بڑی بات ہے کہ جو بائک پہ ہوتے ہیں اس طرح کے جو لٹیرے ہوتے ہیں کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبالک لٹیرے پکڑے جاتے ہیں نبالک بائک چور پکڑے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات آج کل جو ہیں اچھے خاصے پریواروں کے جو لڑکے ہیں وہ گلت ایب میں نشے میں سمیک میں ڈرکس میں پڑھ کر وہ اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں کیونکہ گھر سے اتنی جیب گھرچی ملتی نہیں ہے اور جب سمیک کا نشہ جب لٹ پڑ جاتی ہے تو اس کے لئے اس طرح کی لوٹ پڑ کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں کیونکہ جس طرح سے مہیلہ کی جو بالی ہے وہ چھین کر فرار ہو جاتے ہیں اسے میں تمام لوگ جو ہیں آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں سہمیں ہوئے ہیں سب ہی لوگ جو ہے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر سپیڈ بریکرز ہونے چاہیے سیسٹی بھی کیامرہ سیٹ اپ ہونا چاہیے میں ہم کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے پولیس پرشاشن سے اور ستانیہ ایم سی سے آپ یہی کیامرے لگنے چاہیے جرور ہر اس پہ اور بریکر بھی ہونے چاہیے بیچ میں سے بہتا لگ جائے ہوں ہمیں میرے کو بھی ایک دن ایسے مار کے گیا کھینچ کے جور سے ایسا جیسے کچھ چین کھینچ کے جارہاں تو بلکل ستانیہ ایم سی ہے میگا بنداری ہے ان سے بھی ہماری اپیل جرور رہی گی ان کو بھی ہم فون ملائیں گے تاکہ ایک اپیل جو ہے جرور کی جا سکے کیونکہ پریوار کے لوگوں کی یہ مانگ ہے کی سپیڈ بیکرز ضرور ہونے چاہیے سی 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 ٹی بھی کیامرہ سیٹ اپ ضرور ہونا چاہیے میم آپ نے روکنے کی کوشش کی تھی ان کو ہاں کی تھی بھائی صاحب یوں آگے بائک کے آگے میں آئی تو بائک سیڈ تیز اور کر کے ہاتھ میں لگیا بائک اور تیز کرلی اس نے سپیڈ اپنی بائک کی تیرہا تھا ہاں جی کیا کر کے جارہا تھا وہ آمٹی جی تھی پیچھے ان کی بائک وہ پیچھے سے چلائیں میں اپنے گھر میں سے نکلی تھی تو چھوڑ چھوڑ چھلائیں تو میں ایک دم سے دیکھے لگی تو لڑکا ایک دم بہت تیز سپیڈ پہ آیا میں نے اپنی بائک کیا گیا اس کے یوں کھڑی ہوئی تو انہوں نے ساہیت مجھے اور تیز کر کے لے گیا اپنی بائک تو بلکل ستانی ایم سی ہیں میگا بھنڈاری ان سے بھی ہماری اپیل ہے ان کو فون بھی ملایا جا رہا تاکہ ان تمام لوگوں کی جو آواز ہے وہ پرشاسن تک سرکار تک جرور پہنچائی جا اور اس میں جو میگا بھنڈاری ہے جو بی جی بی پارٹی سے پارشد ہیں سیکٹر پانچ علاقے سے ان سے بھی ہماری اپیل ہے ہماری صرف آپ سبی سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں ایک مہیلہ کی سونے کی بالی لٹیرہ بائک سوار چھین کر فرار ہو جاتا ہے تین مہیلہیں جو ہیں شیئر کر رہی تھی تین مہیلہیں ان کے ساتھ تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوٹیروں کے جو حوصلے ہیں کتنے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مہیلہیں یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور کس طرح سے دہشت جرور ہو جاتی ہے چاہ مہیلہ کے ساتھ اس طرح کی واردات ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج پر اس کے جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس میں جو لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے ملائے ہیں ان سے بات نہیں ہو پائی دوبارہ کوشش کریں گے تاکہ اس طرح کے انتظام ہونے چاہیں لیکن دن ڈھاڑے ایک شام کے سمیں تین مہیلہیں شہر کر رہی تھی لوٹ پٹ ہوئی ہے حیرانی والی بات ضرور ہے دیکھو میٹر صاحب جو میں آپ سے آپ کے جانے میں لہنا چاہتا ہوں میں یہاں دو جار تین میں آیا تھا اور دو جار تین کے بعد اللگ بگ یہاں کم سے کم میری آنکھوں کے نظروں کے سامنے سے پندرہ بیس گھٹنا ہو چکی ہیں اس گھٹنا کا جمعیوار ہے کہ نہیں میں یہ ایک نہیں میں ادھوشی ہے کہ نہیں پرسوشن کو نہیں دے سکتا آرنیا ہے یہاں مطلب جو پانچ سیکٹر میں چار سیکٹر میں جو گھٹنا ہوتی ہے وہ ہمارا خود کا سماس ہے جو چیار سیکٹر کر رہنے والا ہے پانچ سیکٹر کر رہنے والا ہے جن جنوں نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں انہوں نے تو چونکی داروں کے پیسے کر دیتے پچاس سو روپے کوئی کانی نہیں ہوتی دن کے سامنے تو بڑے بھائی چوکی دار نہیں رکھا جائے گا شام کا پانچ سیکھ بجے چوکی دار کون رکھتا ہے نہیں وہ ایک میٹے ایک باب تو جب ایک کروڑ رپی کوٹھیاں لگا سکتے ہیں کیا ہے کہ نہیں یہ کیمرے لگا سکتے ہیں کیمرے لگانے چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں ہر گھر کا کوئی وقتی بھی کیمرے نہیں لگا سکتا ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا لیکن لگانے چاہیے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کو کیمرے جرور لگانے چاہیے آس پاس کے تمام لوگ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیشت میں جرور آ جاتے ہیں اور سبھی لوگ جو ہیں پرشاسن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کی کیمرہ سیٹ اپ ضرور ہونا چاہیے یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال کے سیکٹر پانچ علاقے سے دیکھ سکتے ہیں سر کیا کچھ چاہیں گے کہ اس طرح کی جو واردہ تو یہ تاکہ پویشے میں دوبارہ ایسی واردہ تناہوں دیکھو اس کے لئے پریمٹیو میرز ہونے چاہیے کیمرے اگر لگ جائیں سیکٹر میں تو وہ اچھی بات ہے سپیڈ بریک کر ہونے چاہیے اور اگر کوئی گیٹ گیٹ بھی لگ سکیں تو وہ بھی اچھی بات ہے تو کیا پیل کریں گے پرشاسن سے یہ چاہیں گے کہ اس میں سیوک کریں اور ملکل پرشاسن مل کر کام کر سکتا ہے لیکن حرانی والی بات تب ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہیلہ جو ہے بیٹھی ہیں ان کے کان کی بالی ان کے کان کی بالی ابھی جو ہے ایک لوٹیرا آتا ہے بائیک پر سوار تھا ماسک اس نے ڈالا ہوا تھا وہ ان کی بالی جو ہے چھین کر فرار ہو جاتا ہے تمام مہیلہ یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے اس طرح کی جو واردات بڑھ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حیران کر دینے والی جرور ہے آنکہ پولیس پرشاسن ترنت موکے پر پہنچا ہے پہلے بھی اس طرح کی واردات ہوئی تھی اور پولیس نے جل سے جلد اس کو بھی ٹریس کر دیا تھا امید کرتے ہیں کہ جل سے جلد اس کو بھی ٹریس کر دیا جائے گا لیکن اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کی مہیلہ کی کانو کی جو بالی ہے وہ گائب ہے کیونکہ بائک سوار جو لٹے رہا ہے وہ چلتے چلتے بائک سے کس طرح سے بالی کھیس کر چلا جاتا ہے آنٹی جی آپ پیدل جا رہے تھے کیا اس نے بائک روکی تھی چلتے 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 دوسری بھی کھیس نے کی کوشش کریں اس کا دوسری آپ نے اتار لی ہاں میں نے دار کے رکھ دیا کس رنگ کی موٹسیکل تھی کوئی دیکھی ہو کالے رنگ کی تھی دار کی شرد کی شردہ 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 دیوی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ کالے رنگ کی موٹسیکل بتائی جا رہی ہے لال سے رنگ کی ٹی شیٹ بتائی جا رہی ہے اچھا بائک کا نمبر نہیں تھا آپ نے دیکھا تھا ہاں جی بائک پہنے لڑکا ٹی شیٹ پہنے موٹسیکل تھی اور وہ لڑکا پہلے بھی دیکھا گیا ایک دو بار ہم نے گھومتے تب دو تھے لیکن آج ایک تھا اور پہلے بھی اس گھڑی میں کئی بار چین ٹوٹ چکی ہیں یہی سے دو تین بار یہاں ایک اس گھر سے اس میں سے چین ٹوٹی ہے ایک وہاں سے وہاں کوئی آئی ہے تو ڈر رہتا ہے لگتا ہے ہاں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور ایسے کر کے جھپٹ کے چلا گیا ڈر لگتا ہے بلکل پرس بھی لے کے گئے ہیں یہاں سے ایک آنٹی ہے ان کا ہاتھ میں سے پرس بھی لے کے گئی تھی ابھی پیچھے دروائے پر انگی پرس ہاتھ سے لے کے چین گئے تھے یہاں سے کئی باردات ہو چکے ہیں سرکشہ ضرور ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک آنٹی کی جو ہے بالی سین لیا تو کہیں نہ کہیں ڈر ضرور رہتا ہے آپ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں سیر کر رہے ہوتے ہیں ٹوشن سے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا پیل کریں گے پرشاشن سے تو بلکل کہیں نہ کہیں سب سے بڑی بات ہے آپ کیا پیل کرنا چاہیں گے کس طرح کا یہاں پر انتجام ہونے چاہیے پولیس رہنی چاہیے یہاں پہ ہر ٹائم راؤنڈ لگتے رہنے چاہیے پولیس کے کیونکہ ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ گلی میں تو پیار میں بھی لے جاتے ہیں پہلے بھی لوٹ ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے یہاں پہ ہوتی رہتے ہیں آج کیا پتا چلا آپ کو ایک مہیلہ کی کان کی باری ہمارے گھر کے یہاں پہ ہوئی یہ ممی ہے میری جنہیں روکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ممی ہے جنہوں نے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن حیران کر دینے والی بات ہے کہ تمام بیٹیاں ہیں مہیلائیں ہیں وہ شام کو اگر پیدل چلتی ہیں تو اس طرح کے لوٹے رہے جو ہیں ان کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں ان کی کان کی جو بالی ہیں وہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہ اس طرح دھیان دینے کی ضرورت ہے حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں سیکٹر چار چونکین چار موقع پر پہنچ چکے ہیں اور کس طرح سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ کاروائی کیجئے کیا کچھ ان کو کہا گیا محیلہ سے کیا کچھ بات ہوئی ہم نے چیک کر لیا اور کمرے کمرے چیک کر لیں گے جیسے بھی ہوگا بیٹی ہم نے کرا دی ہے راؤنڈ اپ کر دیں گے ایف آی آر لوز کرنے لگ رہے ہیں آگے جو فردر کاروائی ہوئی ہوئی سے یہ انسپیٹر شاہب نے بھی آگے انہوں نے بھی ہو دے موقع پر موجود ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے سر ابھی ابھی ایک واردہ تو یہ اس طرح کی جانکاری ہے مہیلہ کی جو کان کی بالی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بائک سوار جو لوٹے رہے ہیں وہ چھن کر فرار ہو گئے ہیں کیا کچھ جانکاری آپ کو لگی اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس بارے میں ابھی ایک بیٹی پر آپ تو ہی تھی کی ایک بیکٹی آیا ہے بائک پہ اور ایک لیڈیز کی ایک بالی جو یہ رنگ ہے وہ چھن کے لے گیا ابھی ہماری سیٹی پولیس اور سیکٹر چار انچارج موقع پر ہیں ابھی ان کا سب سے پہلے دو کمپلین لے کے اور فائی آردہ جو کرتے ہیں اس کے بعد کیمرے وغیرہ سیٹی بھوٹے جو ہم کھنگا لیں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹی بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں سیکٹر چار چونکی انچارج بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اپنی طرف سے پوری گھینطہ سے چانمین جو ہے پولیس کی ٹیموں نے شروع کر دی ہے کیونکہ معاملہ واقعی حیران کر دینے والا جرور ہے ایک بڑی واردات ہو جاتی ہے کرنال کے سیکٹر پانچ علاقے میں سیکٹر چار چونکی کا یہ معاملہ پڑتا ہے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے چہروں پر ڈر ضرور ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر بچے ہوں مہیلائیں ہوں شام کے سہمیں عمومن جو ہے اس طرح سے سبھی سیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی جو واردات ہوتی ہے وہ واقعی حیران کر دینے والی ہے شاردہ دیوی مہیلہ کا نام بتایا جا رہا ہے جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر لیڈیز کڑے ہیں انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی گئی وہ سامنے بھی آئیں لیکن کس طرح سے بائک سوار جو لٹے رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ نکلا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ ہے مہیلہ کے بیان پر معاملہ درس کر لیا گیا ہے لیکن اپیل کی جا رہی ہے کہ جل سے لوگ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ جل سے جل دو جو بائک سوار لٹے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جانکاری مل پائے ہماری آپ سبی سے آج اور کر پاہ تھا کہ تمام لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کمل منڈہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال کرنال بیکنگ نیوز کرنال کی ہر بڑی خبر حریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے آپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام آپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز ویڈ کا اوپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیورٹس میں جانا ہے اس کے بعد پوست کا اوپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائلائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اوپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائیوز کا اوپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنال بے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے گی